بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بیشی خدمت ہے تاریخی سچی کہانی کہانی کا نام ہے بہترین انصاف سلطان بحمود غزنوی کے نام سے کون واقف نہیں یہ وہ بہدر بادشاہ تھا جس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور ہر حملے میں کامیاب رہا محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک قاضی کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور امانت رکھ فائی اور خود کاروبار کے لیے دوسرے ملک چلا گیا واپسی پر اس نے قاضی سے اپنی تھیلی مانگی جو اس نے واپس کر دی اور کہا کہ میں دیکھ لو جس طرح تم نے اسے بند کیا تھا یہ اسی طرح سے ہے نا تاجر تسلی کر کے تھیلی لے گیا گھر جا کر اس نے تھیلی کھولی تو اشرفیوں کی بجائے اس میں تامبے کے سکے تھے اس نے قاضی کے پاس آ کر کہا کہ اس میں جو اشرفیاں تھیں وہ کہاں گئیں قاضی نے جواب دیا بھائی جس طرح تم نے بند بند تھیلی دے گئے تھے میں نے اسی طرح تمہارے حوالے کر دی اب مجھے کیا معلوم کہ اس میں اشرفیاں تھیں یا تامبے کے سکے تاجر فریاد لے کر سلطان محمود غزنوی کی پاس گیا اور سارا واقعہ سلطان کو سنا دیا سلطان نے سمجھ لیا کہ تاجر سچ کہتا ہے لیکن اس کا جواب نہ تھا کہ بند تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے تامبے کے سکے کیسے چلے گئے سلطان نے کہا کہ تم یہ تھیلی میرے پاس رہنے دو اور انصاف کرنے کا کوئی طریقہ سوچنے کے لیے مجھے کچھ دن دے دو تاجر نے وہ تھیلی سلطان کے حوالے کی اور خود چلا گیا سلطان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے خنجر سے اس خالین کو ایک طرف سے کار دیا جو تخت پر بچھا ہوا تھا اور اس کی فوراً بات حکم دیا کہ ہم شکار کو جائیں گے چنانچہ سلطان شکار پر روانہ ہو گیا باشا کی روانگی کے بعد جب وزید وغیرہ واپس لوٹے تو وہ یہ دیکھ ہیران رہ گئے کہ تخت شاہی کا کالین ایک طرف سے کٹا ہوا ہے سب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے شکار سے واپسی پر تین دن روانگی 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 قاضی کو معذول کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا اور اسے سزا دلائی تو دوستوں آپ کو اس کہانی سے کیا سبخ حاصل ہوا اپنی رائے کا اظہار آپ کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا روانگی پیوڈو آیییییییییییییییییی ہو